ناظرین اس وقت میں موجود ہوں ڈاکٹر صوبیہ آفتاب کے ساتھ جو کہ ماہر نفسیات ہیں انہوں نے انسانی نفسیات میں پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آج میرے پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ سیریل کلر ہے رفیق رکشہ ڈرائیور جس کا تعلق سکھر سے تھا اور جس نے دو خواتین کو نہ صرف قتل کیا بلکہ اس بے رہمی سے قتل کیا کہ پہلے ان کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد ان کی لاش کے ٹکڑے کر کے جنگشید کوارٹرز اور جہانگیر آباد کی طرف کے تھانے کی حدود میں مختلف جگہوں پر ڈمپ کیے یہ انسانی بیہیوئر ایک ایسا بیہیوئر ہے جو کہ سننے والے کو لڑز آ سکتا ہے کیونکہ یہ ایک انسانی ٹریٹ سے بہت anti یا against بات جاتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کیونکہ انسان اگر کسی جانور کو بھی اس طریقے سے کٹے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کو تکلیف کا احساس ہوتا ہے لیکن یہ کیسے انسان ہیں یہ کیا سوچتے ہیں ان کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں کیا واقعات ہو سکتے ہیں اس پر ڈسکشن کرنے کے لئے میں ایسا ڈاکٹ ساب موجود ہے thank you so much ڈاکٹ سو بیا آپ نے واقعی کا سنا ہوگا یہ ایک تو سیریل کلر کا کونسپٹ پاکستان کی سوسائیٹی کے لئے بہت نیا کونسپٹ ہے میں نے ایک اور پروگرین کیا تھا اس میں پیڈو فائلز کے اوپر یعنی کی جو بچھوں کے ساتھ زیادتی کے کسیز کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑی نئی ٹرمز لوگوں کے لئے ہیں لیکن سیریل کلر کے بارے میں بتائیں کہ ہم سیریل کلر کس طریقے سے بنتے ہیں کیا وجوہات ہوتی ہیں اور اس کا کیا کوئی ٹریٹمنٹ آویلیبل ہوتا ہے بلکر پہلے ہی تو میں اس جیس پر روشنی ڈالنا چاہوں گی کہ وہ کلر بنتے کیوں ہیں یہ لوگ نا ایسے لوگوں کو جیسے ابھی آپ نے جو کیس رپورٹ کیا ہے ہماری سائکولوجی کی ٹرمز ہیں اس میں انٹی سوشل پرسنالیٹیز کہا جاتا ہے جو لوگ اس طرح کے کرائمز کرتے ہیں اور ان کی پرسنالیٹی کے دو پرومیننٹ فیچرز ہوتے ہیں اس میں ایک ایمپلسیوٹی اور لیک اف ایمپیتی ہوتی ہے ٹھیک ہے ایمپلسیوٹی مطلب ان کے طبیعت پر بہت زیادہ جلدوازی ہوتی ہے ٹھیک ہے بغیر سوچے سمجھے یہ کوئی نہ کوئی قدم اٹھا لیتے ہیں اور دوسرا لیک اف ایمپیتی کہ ان کے اندر سے جو ایک انسانیت کہہ لیجئے یا جو ایک احساس ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے درد کا تکلیف کا وہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ بلکل بے حس ہو جاتا ہے بلکل ختم اور بے حس ہو جاتے ہیں یہ لوگ ٹھیک ہے اور جو کیس آپ نے رپورٹ کیا اور اس میں بھی جو لگ رہا ہے کہ یہ دو فیکٹرز ہیں کہ ایمپلسیوٹی اور ایک جو لیک اف ایمپیتی ہے یہ پرومیننٹ نظر آ رہے ہیں اور لوگ ایسا ہوتے کیوں ہیں کیوں بے حس ہو جاتے ہیں یا کیوں اتنا ان کے طبیعت کے اندر ایمپلسیوٹی آ جاتی ہے تو کہیں نہ کہیں ان کے چائنڈھوڈ ایکسپیرینسیز ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ایسا بنا دیتے ہیں لیکن اگر ہم اس کیس پر روشنی ڈالیں گے تو ایک تو یہ پرسن سیریل کلر ہے اور دوسرا ایسے سے دو خواتین کے ساتھ کیا ہے میں نے اسے پوچھا تھا میں نے کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو وہ باتوں باتوں میں میں نے اسے کافی انٹیروگیٹ کیا تو اس میں کہتا ہے مجھے غصہ آ گیا تھا اینگر منیجمنٹ کا ایشو ہوتا ہے یہی جو میں باتا رہی ہوں کہ وہی جو آپ کے انٹرنل فیلنگز آف ایناڈی کو ایسی ہے وہ منیفیسٹ ہوتی ہے اگریشن اور اینگر کی فارم میں وہ آپ ایک فیمیل کی طرف نیگٹیو پرسپشن ڈیویلپ کر دیتے ہیں اور وہ نیگٹیو پرسپشن جو ایگریشن کو لیٹ کر رہی ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں اس کے اس طرح کی ایکسپیرینسز رہے ہیں پلس کیونکہ اس نے ان خواتین کے ساتھ زیادتی کیا اور اس کے بعد ان کا مرڈر کیا ہے تو اس میں کہیں یہ جو شخص ہے یہ کہیں نہ کہیں خواتین کے ہی ہاتھوں ابیوز ہوا ہے ٹھیک ہے لیک اس طرح کے بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کہ جس میں وہ بچے جو اپنے سے بڑی عمر عورتوں سے جن کے ہاتھوں یوز ہو رہے ہوتے ہیں لیکھ سیکشل ابیوز ہو رہا ہوتا ہے جن بچوں کا وہ بڑے ہو کے ان کی ایک ایک اگریشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے توورز فیمیل اور وہ اس طرح کے ایکس کی طرف جاتے ہیں پلس اگر آپ کا کوئی اس طرح کا ایموشنل ایک بارنڈ رہا ہے کسی خاتون کے ساتھ اور اس نے آپ کو جو ہے جو بیٹریل کی فیلنگز ہوتی ہیں اس نے آپ کو چیٹ کر دیا کہ ہی اور شادی کر لی تو وہ بھی ایک نیگٹیو پرسیپشن ڈیویلپ ہو جاتی ہے کیا کوئی ایسے خاص ٹریٹس آپ ذرا منشن کرتے ہیں میری دیکھنے والی پبلک کے لیے کہ خاص ایسی چیزیں ہیں جو خواتین کو بیویر کریں کہ اس سے خبردار ہو جائیں کہ یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جسے آپ نے بھی تھوڑی دے بتایا کہ بہت معصوم دیکھ رہا تھا پہلی بات یہ ہے کہ جب اگر آپ رکشہ میں بیٹھ رہے ہیں یا ایون اگر آپ کے گھر میں کوئی نکر ہے تو آپ کو اس سے بات کرنے کی بہت زیادہ فضول میں بات کرنے کی زورت نہیں ہے جتنا آپ کا کام ہے رکشہ میں آپ نے اسے کرایا پوچھا بیٹھ کے اکثر رکشہ ڈائیورز یہ کرتے ہیں کہ آپ کو باتوں میں ہلجا دیتے ہیں اور آپ آگے سے ریسپونڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بہت معصوم ہے شریف ہے آپ جواب دیتے رہتے ہیں اور بہت ساری باتوں باتوں میں آپ سے انفرمیشن بھی گلوا لیتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں جلتا ہے تو یہ آپ کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جب آپ پبلک چانسپورٹ پر آپ ٹرول کر رہے ہیں تو وہاں آپ اس طرح کے مطلب وہ بچپن میں جو ہم بچوں کو بھی سکھا دیں کہ do not talk to strangers مطلب اجنبیوں سے باتیں نہ کریں اور گھر میں بھی جو نوکر ہیں پہلے تو یہ ہے کہ اب جیسے آج کل ہو رہے ہیں کہ آپ ان کے شنافتی کارڈ ان کی پوری فاملیز کے انویسٹیگیشن کر کے اس کے بعد آپ اتنے گھر میں کوئی نوکر ہیں اجا اس serial killer کی یہ ایک بڑی عجیب بات ہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے آٹھ بچے ہیں اور اس کی تین بیٹیاں بھی ہیں اس کی بہنیں بھی ہیں اور بیگم بھی موجود ہے مطلب بیوی بھی موجود ہے بھرا پورا خاندان ہے اور اس کے باوجود وہ یہاں پہ کراچی میں یہ حرکتے کر رہا تھا جی بالکل دیکھیں میں نے کہا رہے کہ کہیں نہ کہیں وہ ذہنی طور پہ نورمل نہیں تھا اور وہ اس کی جو چائلڈھوڈ کی اس نے شادی کی اس کے بچے ہوئے فاملی تھی وہ ساری چیزیں جو تھی اس کے انکانشیس لی کہیں جو ہے وہ فیڈڈ تھیں جو اس کے چائلڈھوڈ ایکسپیرینسز رہے ہوں گے یا اس کی اڈالیسن تیج میں آکے رہے ہوں گے اور وہ ایک سٹیج تک اس کو جو ہے اس اینگر کو دباتا رہا ہوگا اور اچانک آکے وہ اینگر جو ہے وہ اس طرح سے منیفیسٹ ہو گیا ناظرین آپ نے ڈاکٹر صوبیا افتاب کی گفتگو سنی انہوں نے کلینکل پوائنٹ و ویو سے ایسے سی ریل کلرز کے بارے میں کچھ پوائنٹ اٹھائے ہیں لیکن میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کروں گی کہ ڈاکٹر صوبیا جیسے کہ بتایا کہ ہمیں بچپن سے ایک چیز سکھائی جاتی ہے کہ do not talk to strangers اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے افراد جن کا ہم سے کوئی تعلق نہ ہو یا پبلک لی ہم سے ملاقات کریں تو اس میں ان سے زیادہ باتیں کر کے information pass on کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور دوسرے یہ چیز کہ اگر آپ اپنے کسی بھی ایسے شخص کی contact میں آتے ہیں تو آپ اس کے behavior کو trust کرنے سے پہلے تھوڑا سا gauge کرنا سیکھیں یعنی کہ آپ اس کو check کریں کہ یہ کہاں سے آ رہا ہے اس کا کیا background ہے اس کی کیا حرکات و سکنات ہیں نہ کہ آپ اسے صرف باتیں کر کر کے time ضائع کریں مزید اس case میں کیا dates آتی ہیں یا اس ملزم کو کیا سزا ملتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر بتائے گا کیونکہ یہ case court میں جائے گا اور اس کے بعد اس کو کیا سزا ہوتی ہے لیکن اس سے بڑی سزا اس شخص کو جس نے اس درندگی کا مزحائرہ کیا اس کے لیے یہاں پر یہی کہنا ہے کہ وہ اس کو روز قیامت ہی اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کا خدا کی عدالت میں ہی یہ case جائے گا کیونکہ ہم نے اس بے گناہ عورت نصرین کے گھر بھی پہنچے اور وہاں بھی گفتگو کی اور آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ کوئی ایسی unusual بات اس کی family میں نہیں تھی یا کوئی ایسے problems یا مسائل نظر نہیں آرہے تھے معصوم بچے تھے بھرا پورا گھر تھا لیکن بارحال دوسری خاتون کو کوئی identify نہیں کر سکا کہ وہ اس حد تک اس کا چہرہ مسک کر دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کون ہے